آدھا یہ آکا عاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امار نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ کو جمہو کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کی چھوٹی میٹنگ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار کی دہشتگردی انتہا پسندی اور علاہدگی پسندی کی کار روائیوں سے تجارت توانائی اور عوام کے درمیان رابطوں کی کوشیوں کو نقصان پہنچتا ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اپنے تین ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج شام موریتانیاں پہنچیں گے سپریم کورٹ نے دنٹھر وغیرہ جلانے سے پہننے والی فضائی آلودگی سے متعلق اس کے حکم پر امن نہ کرنے کی بنا پر ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں پر نکتہ چینکی ہے بینگلورو میں بھارت اور نیوزرینٹ کے درمیان بارشی ویسے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں تاخیر ہو رہی ہے آج شام اسٹوک ہوم اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں مردوں کے سنگلز میں سمیت ناکپال فرانس کے کوئنٹین ہائیلیس لاکہ سامنا کریں گے اب خبریں تفصیل سے نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ کو مرکز کے زیر اندزام علاقی جمہ کشمیر کے وزیرعالہ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے لیفنینٹ گورنر منوچ سنہا نے جناب عبداللہ اور ان کی ودارتی کانسل کو حلف دلایا حلف برداری کی تقریب آج سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوئی حلف لینے والے نیشنل کانفرنس کے دوسرے رہنماوں میں سرندر چودری بھی شامل ہیں جنہیں نائب وزیرعالہ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے ان کے علاوہ سکینہ آئیتو جعوید رانہ جعوید دار اور ایک آزاد امیدوار ستی شرمہ کو بھی وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑ گئے لوگ سوا میں حضب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی سماجوادی پارٹی کے صدر اکلیش شادو اور آئین ڈی آئی اے بلوک کے دگر رہنما حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے جمہ کشمیر قانون سار سنبلی کے لیے گشتہ انتخابات دو ہزار چودہ میں ہوئے تھے وزیرعظم نرموڈی نے جمہ کشمیر کے وزیرعالہ کا احدہ سنبھانے پر عمر عبداللہ کو مارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیرعظم نے اپنی نئے خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب عبداللہ عوام کی خدمت کے لیے اپنی بہترین کوششیں کریں گے جناب موڈی نے یہ بھی کہا کہ مرکز جمہ کشمیر کی ترقی کے لیے جناب عبداللہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا ہریانہ کے قائم مقام وزیرعالہ نائب سنگ سینی کو بی جے پی قانون سار پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے مرکزی وزیر داخلہ اور پارٹی کے مشاہد عمیر شاہ نے پنچکولہ میں پارٹی دفتر میں قانون سار پارٹی کی میٹنگ کے بعد یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں اتفاق رائے سے نائب سنگ سینی کا نام تجویز کیا گیا پارٹی کے سینئر اسمبلی ممبر انیل ویچہ اور کرشن کمار بیدی نے جناب سینی کا نام تجویز کیا جناب سینی کو کل پنچکولہ میں شالی مار گراؤنڈ میں حلف دلائے جائے گا وزیر خارجہ اس جیشنکر نے کہا ہے کہ ترقی امن اور اسحکام پر منحصیر ہے انہوں نے خبردار کیا کہ سرحد پار سے دہشتگردی انتہا پسندی اور الہدگی پسندی کی سرگرمیاں تجارت توانائی رابطے اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلے کو فروغ دینے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ڈاکٹر جیشنکر نے آج پاکستان کے اسلام آباد میں شنگھائی تاؤن تنظیم کے سربراہنے حکومت کی کانسل کے تئیسویں اجلاس سے خطاب کیا وزیر خارجہ نے اجاگر کیا کہ موسم کے انتہائی مشکل حالات واقعات سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال اور مالی اتار چاہاو جیسی رکاوٹیں پہلے ہی دنیا بھر میں ترقی کو متاثر کر رہی ہیں وزیر خارجہ نے قرض پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سے ایک سنگیر معاملہ قرار دیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملکوں کے درمیان تعاون کی بنیاد باہمی احترام خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو تسلیم کرنے پر ہونی چاہیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اجتماعی کوششیں وسائل کو متحرک کر سکتی ہیں سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہیں اور کاروباری نیٹ ورک کو اس حد دے سکتی ہیں انہوں نے ماحولیاتی تحفظ اور آب ہوا سے متعلق کارروائی کو باہمی طور پر فائدہ مند کلیدی شعبوں کے طور پر شناخت کی ڈاکٹر جے شنکر نے اس سیو فریم ورک کے اندر بھارت کے عالمی اقدامات کی مطابقت کو بھی اجاگر کیا انہوں نے بیل اقوام شمسی اتحاد میں بھارت کی قیادت کو اجاگر کیا انہوں نے مشن لائف یوگ اور موٹے اناج کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی انہوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا اپنے خطاب میں وزیر موصوف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جامع اصلاحات کی وقالت کی انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کی ساکھ اور تاثیر ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی کو یقینی بنانے پر منحصر ہے یہ خبریں آکا آشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جمہوریہ دروپتی مرمود تین افریقی ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں الجیر سے موریتانیا کے لیے روانہ ہو گئی ہیں صدر جمہوریہ کو الجیریا میں شاندار الودائیہ دیا گیا انہیں عوامی جمہوریہ الجیریا کے وزیر آزم نادر لاربور نے اور دیگر آلہ حکام نے الویدہ کہا موریتانیا کے ایک روزہ دورے کے دوران صدر جمہوریہ موریتانیا کی قیادت اور بھارتی برادری کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گی سپریم کورٹ نے فضائی آلودگی سے متعلق حکم پر امن نہ کرنے کی بنا پر ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں پر نکتہ چینی کی ہے یہ فضائی آلودگی ڈنٹھل وغیرہ جلانے کے عمل سے متعلق ہے جسٹس ابھی سوکا کی سربراہی والی بینچ نے فضائی میارہ سے متعلق کمیشن سی اے کیو ایم کو ہدایت دی ہے کہ ہریانہ سرکار کے ان اہلکاروں کے خلاف تازیری کار روائی کی جائے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں ناکام رہے ہیں عدالت آریہ نے اس سرسلے میں ہریانہ کے چیف سیکریٹری سے 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا ہے پنجاب کے چیف سیکریٹری کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بدھ کو عدالت میں موجود رہیں اور عدالت کو بتائیں کہ اس کے حکم پر امن نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کوئی کار روائی کیوں نہیں کی گئی آج بینگلورو میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے لیے بارش کی ویسے ٹاؤس نہیں ہو سکا ہے بھارت پوائنٹس کی فہرس میں آئی سی سی آلمی ٹیسٹ چیمپینشپ میں فیلحال سب سے اوپر ہے اس سیریز میں کامیابی سے لگاتار تیسری مرتبہ فائنل کے لیے کوالیفائے کرنے کی اس کی امیدواروں کو مزید تقویت حاصل ہوگی دوسرا ٹیسٹ میچ چوبیس سے اٹھائیس اکتوبر تک پونے میں کھیلا جائے گا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ممبئی میں پہلی نومبر سے پانچ نومبر تک کھیلا جائے گا روحی شرما بھارتی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ وکیٹ کیپر اور بلے باز توم لاتھم نیوزی لینڈ کی کپتانی کر رہے ہیں کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی آلمی کب میں کل رات دبائی میں کھیلے گئے مقابلے میں ویسٹنڈیز انگلینڈ کو چھے وکیٹ سے ہرا کر سیوی فائنل میں پہنچ گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ بیس ورس میں سات وکیٹ پر ایک سو اکتالیس نومبر آئے ویسٹنڈیز کی جانب سے ایفی فلیچر نے تین وکیٹ لے جواب میں ویسٹنڈیز کی ٹیم نے دو اوور پہلے ہی مطلوبہ نشانہ حاصل کر لیا سلامی بلے بازوں کوئن جوسف اور ہیلی میتھیوز نے نصف سنچوریاں بنائیں جوسف کو پیلی ارف دہ میچ قرار دیا گیا اس سے پہلے گروپ ایس سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں وہیں گروپ بی سے جنوبی افریقہ اور ویسٹنڈیز کی ٹیموں نے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے آج شام سٹوک ہوم اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں مردوں کے سنگلز میں سمیت ناگپال فرانس کے کوئنٹین ہیلیز کا سامنا کریں گے یہ میچ ہندوستانی وقت مطابق شام چار بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہوگا بھارت کے وجہ سندر پرسانت اور جیون مردوں کے ڈبل کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے کل شام پری کوارٹر فائنل میں سویٹن کی جوڑی فلب برگیوی اور ایرک کو پانچ سات چھ دو دس پانچ سے ہرایا کل کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ چک کھلاڑی پیٹرک ریکی اور پیٹر نوزہ سے ہوگا فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ کل غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم چھبیس افراد ہراک ہو گئے فلسطینیوں کے طبی حکام کے مطابق گیارہ فلسطینی جبالیہ پناہگزی قیب میں الفلوجہ علاقی کے قریب اسرائیلی بمباری میں مارے گئے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ کو جمہو کشمیر کے وزیراعالہ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے ہریانہ میں نائب سنگھ سینی کو بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے وہ کل وزیراعالہ کے عہدے کا حلف لیں گے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جشنکر نے اسلام آباد میں شنگہائی تعاون تنظیم کی چوٹی میٹنگ میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار کی دہشتگردی انتہا پسندی اور علاہدگی پسندی کی کارروائیوں سے تجارت توانائی اور عوام کے درمیان رابطوں کی کوشیوں کو نقصان پہنچتا ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اپنے تین ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج شام موریتانیا پہنچیں گی بینگلورو میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان بارش کی ویسے پہلے کلکٹ ٹیسٹ میچ میں تاخیر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا